اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے مولیٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں بین الاقوامی منظر نامے سے اہم واقعات کی ترتیبوں تفصیل بائیڈن گوٹ ٹرانک کے فیصلے کے برعکس اقوام متحدہ کی کانسل سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے ساتھ فوری طور پر دوبارہ شاملیت کی ہدایت کی ہے چین میں جاسوسی کے الزام میں آسٹریل بھی صحافی گرفتار چیننگ اللہی کو اگست میں حراست میں لیا گیا تھا ان کے قانونی حقوق کی زمانت دی جائے گی بیجنگ برطانیہ یورپی یونین اقوام متحدہ میں میانمار کے حوالے سے سیشن کے اخواہ میانمار کے شہریوں کو اس خطرناک وقت میں احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ تنہا نہیں ہیں سعودی عرب انسانی حقوق کے انڈیکس میں بہتری کے لیے ناوالگ لڑکوں کی سزائے موت قید میں تبدیل دو ہزار بارہ میں حکومت مخالف مظاہروں میں گرفتار ہونے والے تینوں افراد ناوالگ تھے اس سزائے موت دس سال قید میں تبدیل کرتی گئی ایچ آر سی فلسطین میں جنگی جرائم کی تحقیقات عالمی عدالت کے فیصلے پر اسرائیل سیخ پا اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات سے متعلق بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے یہودیوں کے خلاف نظریات قرار دے دیا یہ ملکی خبر رسائے دارے ای ای ایف بی کے مطابق اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے اسرائیلی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات کی راہ ہموار کرنے والے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ خالصتن یہودی مقارف جذبات ہیں عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویکسن سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا عالمی ادارہ صحت کے جانے سے کرونا وائرس کی نئی اقسام سامنے آنے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے بنائے گئی ویکسن کے موثر ہونے سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ تریڈریٹس ایڈھانوم غیب ریسس نے کہا کہ کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد جنوبی افریقہ میں ایسٹرزینکہ ویکسن لگانے کا سلسلہ معتل کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہمیں ہر طرح کے اقتامات کرنا ہوں گے ویڈیو سکینڈل وزیر قانون خیبر پختون کا اپنے عہدے سے مصطافی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کابینہ سے مصطافی ہو جاؤں سلطان خان سینٹ ویڈیو سکینڈل پر وزیراعظم عمران قان کا رد عمل سامنے آ گیا اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران قان نے کہا کہ آج ویڈیو سے واضح ہو چکا ہے کہ سیاستدان کیسے کیسے شرمناک طریقے سے سینٹ میں ووٹ کریتے ہیں اور بیچتے ہیں ویڈیوز حکمران طبقات کی جانب سے قوم کے اخلاقیات کی مکمل تباہی کی اکاس ہیں کرپشن اور منی لانڈنگ کا سائیکل ہمارے سیاسی اشرافیہ کی ایک گھناؤنی داستان ہے کرپ سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے پیسہ خرش کرتے ہیں کرپ سیاستدان سیاسی طاقت حاصل کر کے پیسہ بناتے ہیں موچ میں مارچ ہوگا سب آپ آرہ چونک میں ملیں گے بلاور بھٹو زرداری ہم ان لائق لوگوں کو حکومت سے نکالیں گے اور عوام کی حکومت بنائیں گے کل یہ چلتے ہیں کاروباری دنیا میں سٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے بیرونی کرز کا حصول زوابط نرم کرنے پر گوھر مرکزی بینک کمپنیوں کو بیرونی ممالک سے قابل مبادلہ کرز لینے کی اجازت دے سکتا ہے ای ٹی ایم سے رسید کی وصولی پر بھی پیسے کٹنا شروع امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار جولائیتہ دسمبر تیجارتی خسارہ پندرہ ارب ڈالرز ریکارڈ اب کو لیے چلتے ہیں حیرت انگیز خبروں کی دنیا میں جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے اور آئیے باپ کو لیے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پیسر نمتاز نے نادیہ خان سے شادی کرنے کی وجہ بتا دی شہزاد رائے کے نئے گانے میں موڈی کی کھچائی جن کے اختتام پر آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں کھولی تین سار بعد بولٹ زیرے قیادت بھارت کو لگاتار چوتھی شکاست پروٹیز کپتان نے بی ٹیم کا تاثر مسترد کر دیا متحدہ رب امارات بھی پی ایس ایل کی طرز پر اپنی لیگ شروع کرے گا اس کے ساتھ ہی اب تک کی دیسی ٹی وی ایس ای سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس ای